رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آج کے دن اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا جلسہ تھا، آج کے دن ایمکیم پاکستان کا جلسہ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون بھی جلسوں کا شیڈول تیہ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بولوچستان میں جلسہ کرے گی تو یہ جو تمام تر جلسے ہیں، اس کا فائدہ کیا ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا یا پھر ان کی میل ملاقاتیں ان کو فائدہ دیں گی؟ جلسے جلوس کر رہی ہیں، وہ سیاسی جماعت میں ہاتھ کر رہا ہوں، کچھ تو نئی جو پیدا ہونے والی سیاسی جماعتیں ہیں، اور کچھ وہ سیاسی جماعتیں جو اتومیت پار کر رہی ہیں کہ انہیں شاید کسی طرح سے یقین ہاں نہیں ہے کہ وہ وزیری حضر بن جائیں گے ان سب کے جلسے جلوس جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ڈراما ہے، مجھے ایک بات بتا دیں، ابھی آج بھی ایک جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں، ان جلسوں میں آپ صرف غورت کریں کہ لوگ کہاں سے لائے جاتے ہیں، لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، لوگوں سے جب چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو وہ ایسی ایسی جواب دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم وہ دن کو نہیں دیں گے، کھانا پیدا تھا جناب وہ آنکھ کوئی کوئی لفظ کہتا ہے، کوئی کوئی لفظ کہتا ہے، کبھی کوئی کوئی لفظ کہتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح جاتا ہے، جلسے جلسے جلوس سے کچھ نہیں بنے گا، میں آپ کو آج بچ سے پہلے کار ہو، اگر انتہابات ہوتے ہیں، جو مجھے یقین ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ جلسے جلوس جلوس، نئی جو جلسے جلوس کر رہی ہیں، ان سے مستقل بھی آپ کے سامنے آجائے گا، آپ ذرا غور کریں گھوڑا سا، ایکی سبتوبر کے بعد، باؤ جی آئے، باؤ ج نے کہانے کے بعد، ایسے لگا جیسے ایک طفان آگیا ہے، باؤ جی کہانے کے بعد، اکی سبتوبر کو گزر ہوئے آج، ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا ایک مہینے سے زیادہ عرصے میں کوئی بڑا جلسہ کیا، یا مسلم لگ نون نے، کیا مسلم لگ نون کوئی ایسا بڑا ایون کر سکی، جس سے یہ بڑا چلے جناب آپ ان کے پاس واقع اوامی خوبت بہت زیادہ ہے، کوئی مظل بلوچستان گئے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لی ہے، لیکن بل ساتھ شامل کر لی ہے، کیا مسلم لگوں سے ملے ہیں، کچھ اور لوگوں سے ملے ہیں، کوئی باغ اکتماع نہیں کر سکے، اس باقی بھی جگہ میں جائیں گے، اکتماع نہیں ہو سکے گا، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ عوامی اکتماع صاحب نے مری میں عوامی اکتماع کیا جس میں لوگوں کا اتنا بڑا جمع کا فریر تھا کہ پوڑا مری باند ہو گیا، کیونکہ 56 لوگ سے وہ ٹوٹرز، تو بڑا اکتماع کیوں نہیں کر رہے وہ، جس لیڈر، جس لیڈر، کوئی جو لی� ہاں کوئی نہیں ہے اور وہ اب اپنی گاری چلاتوں کو سرک میں نکلے، کوئی راستہ بلاک بھی نہ ہو، کوئی اسے روکے بھی نہ اور کوئی اس کے اسکاری کے ساتھ چمتے بھی نہ، جب آپ ہمیں مل کر جائیں، تو آپ آپ سیاسی لیڈروں کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آج کے کاموں کی جلسے کبھی آپ کو واہو بھی اندازہ ہے کہ کس طرح ہوا، کس نے کیا، کتنے لوگ تھے، کتنی کسی حالی تھی، کتنی بڑی ہوئی تھی، لوگ کیا کہہ رہے تھے، آپ نے اس سے پہلی جلسوں کا بھی کیا، آپ نے کے پی کے جلسوں کو بھی دیکھا، باقی جگہ سیاسی جماعتوں کو جلسوں دیکھا، جلسے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ خود آئیں، جن میں لوگوں کو لائے جاتا ہے وہ جلسے نہیں ہوتے وہ بپار ہوتا ہے، وہ جلسے نہیں ہوتے وہ کاروبار ہوتا ہے، وہ جلسے نہیں ہوتے وہ اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے قرائے پر لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اتنا سا ایک بڑا کلیر اور ساتھ ریک ہے اور یاسر یہی چاہ رہا ہے، اگر آپ سنجھ کہ اس سے بن جائے گا تو پھر جماعت اسلامی سے زیادہ لوگ اس پاکستان میں کوئی نہیں کتھے کر سکتا اور جماعت اسلامی کو یہ کریڈٹ بھی ہے کہ اس نے فلسطین پر جروس نکالا لیکن کوئی سیاست نہیں کی باقیوں نے تو بہت سے لوگوں نے سیاست کی اگر لوگ جل سے جروسوں کا معاملہ ہو تو پھر تو افزین میں رکھتے لوگ جل سے جروس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہی کامیہ ہو پھر اور کوئی نہ کامیہ ہو تو یہ جب سے جو سر سے کچھ نہیں ہوگا تاکہ میل ملاب بلکو ٹھیک ہے چل رہے ہیں ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہی ہے اسے اس کے ساتھ فراد کیے جارہے ہیں سب ایک دوسرے ایک ساتھ فراد کر رہے ہیں میں یہ لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں وہ کہتا ہے مجھے اس سے اتنا مفاد ملجے وہ کہتا ہے مجھے ملجے میں یاد کریں میں نے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یاد رکھیں گے کہ ایک دن یہ آواز رہیں گے کہ ٹوٹے کی ترکھ کر کے تو کس دن کہا تھا اس دن کہا تھا جس دن ایمکیم اور مسلم لیگنون کا اتحاب ہو رہا تھا اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اندر تمہارا سے اختلاف پیدا ہو گئے ہیں اختلاف کسی چیز پر پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وہ مسلم لیگنون کو کسی صورت ایمکیم جو ہے تو سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ایمکیم کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کو وہ نشیس دیں گے جس پہ بھی بس والٹی کا دور ہو مسلم لیگنون کیا ہمیں وہ نشیس دیں جہاں سے آپ کو بیس پچیس ہزار ووڑ پر آؤ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں آگے ووڑ بیس پچیس ہزار چھوبر اپنا لینا ہے وہ ایسی نشیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ آئی نا آپ کو چند دن میں چیزیں فروری ہے بری دور آٹھ پروری میں بڑا وقت ہے ابھی تو یہ سارے اس چکر میں ہے کہ جناب بیٹ کا نشان غیب ہو جائے گا اس چکر میں ہے کہ جناب یہ جمعہ کے پر بابندی لگ جائے گی اس چکر میں ہے کہ جناب ان کے لیڈر نیل ہو جائیں گے ان کے چیرمنٹ چیپ حضہ ہو جائیں گے سارے کسی چکر میں ہیں سب جیرے ہیں کہ جناب وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا ان کو یہ بزا نہیں کہ یہ سارا کچھ ہو بھی جائے تو ان کی چیز ان کو نہیں ملیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا لیبل یہ آئی پی پی کے اوپر سے کس طریقے سے اترے گا کیونکہ آج پیٹرن انچیف استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب جب خطاب کر رہے تھے کاموکین کے لوگوں کا شکری عادہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تنویر صاحب علیم خان صاحب فردوس عاشق آبان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رانوما یعنی ابھی بھی ان کے ذہن میں پی ٹی آئی ہی ہے آئی پی پی نہیں ہے وہ زبان سے بھی پی ٹی آئی ہی ادا ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیبل سے کیسے نکلیں گے دیکھیں اس کے لیبل سے نکلنے کے لیے ابھی انہیں ٹائم چاہیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کے لیبل سے نکل جائیں گے ان پر نشان تو وہی ہے نا ان کے دل و دماغ میں وہی ہے ان کے ذہن میں وہی ہے ان کو یہی سمجھ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے لے لیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا وورڈ بیک ہمیں ملے گا ہم پی ٹی آئی کا نام لیں گے جو لوگ پی ٹی آئی کے کارکن ہمیں وورڈ دیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہونا یہ ایک تلح حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہو پاکستان کے باہر ہو جہاں جہاں پر تحریک انصاف کا کارکن موجود ہے وہ اپنی جماعت کو وورڈ دے گا اگر اس کی جماعت نہیں ہے تو پھر اس کی چوائس وہ جماعت ہوگی جس جماعت سے اس کو یہ لگاؤ ہو کہ کم اس نے اس کے لیڈر کے خلاب آت نہیں کی یہ بات مرنی کے لیے رہا ہے اگر ہوگا تو کم جس نے میرے لیڈر کے خلاب آت نہیں کی میں اس کو وورڈ دے سکتا ہوں اور مگر یہ سمجھے کہ جناب نہیں یہی وورڈ پڑھنا ہے میں نے ہی وورڈ لینا ہے کیونکہ میں تحریک انصاف چھوڑ کے آیا ہوں اور مجھے وورڈ پڑھ جائے گا تحریک انصاف کا ایسا ممکن نہیں ہے اچھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کے پاس خبر کیا ہے شریک چیئرمین اور چیئرمین کے درمیان جو چپکلش ہوئی اس کے بعد کل رات ایک تصویر منظر عام پہ آئی جو آصیفہ بھٹو زرداری کی جانب سے لگائی گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ یہ فیملی موجود ہے جس سے تاثر یہ ملا کہ یہ شاید ایک پیچ اپ ہے یا کچھ ہار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس چیز کا مستقبل کیا ہے یا سیر آپ بڑے سینئر صاحفی ہیں جب یہ شور بچتے ہیں نا کہ جناب واپس میں اختلافات ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک تصویر آتی ہے تو پھر آپ اس سے سمجھ لیں کہ واقعی اختلافات کی خبر سچی ہے جب کسی چیز کی یہ تصویر آرہا چودی پرویز لائی چودی شجاہد حسین کی لرائی پہ آپ کو یاد ہے تین دفعہ تصاویر آئی کٹھے کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے ملتے ہوئے وہ حضرت کیا ہوا اگر آصف علی زرداری اور براول بٹو کا اختلاف نہیں ہے اگر ان کی آپس میں لرائی نہیں ہے اگر ان کی آپس میں اختلافات نہیں ہیں تو پھر مجھے بتا ہے کہ یہ تصویر بیجنے کا کیا تک بنتا تھا اور اختلافات میں یہ کہاں میں لکھا ہے کل کل میں نے سوال کیا تھا تیمور تالپور صاحب سے